اسلام علیکم بیوز آئی و آئی ایورنسٹ کے یوٹیوب چینل کی طرف سے میں ہوں آپ کا مزمان محمد عثمان اور امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے انٹریلیشن اسلامی انورسٹی اسلام آباد میں فال ایڈمیشنز دو ہزار تیس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ اٹھائیس جولائی دو ہزار تیس ہے جس کو اکسٹینٹ بھی کہا جا سکتا ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انٹریلیشن اسلامی انورسٹی اسلام آباد میں کن کن ڈیپارٹمنٹس کے ٹیسٹ ہوں گے کن ڈیپارٹمنٹس کے ٹیسٹ یونیورسٹی نہیں لے گی اور کن ڈیپارٹمنٹس کے اوپن میرر کی بنیاد پر ایڈمیشنز ہوں گے تو اس حوالے سے ویڈیو میں بات کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری اب سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پرس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو ناظرین انٹریلیشن اسلامی انورسٹی اسلام آباد میں ابھی سے ایک سال پہلے تک کہ اگر بات کی جائے تو انٹریلیشن اسلامی انورسٹی اسلام آباد انڈر گریجویٹ پروگرامز کے جو ہے وہ ٹیسٹ لیتی تھی ٹیسٹ ہونے کے بعد ان کے ایڈمیشنز لیے جاتے تھے لیکن ابھی سے انٹریلیشن اسلامی انورسٹی اسلام آباد میں انڈر گریجویٹ پروگرامز کے اوپن میریڈی کی بنیاد پر ایڈمیشنز کیے جاتے ہیں ماں سوائے کچھ ڈپارٹمنٹس کے سب سے پہلے اگر ان ڈپارٹمنٹس کی بات کی جائے جن ڈپارٹمنٹس کے ٹیسٹ ہوں گے تو اس میں سب سے پہلے اگر اللل بی شریعہ انڈالا یہ سیمپل اللل بی کی بات کریں تو اس کا ٹیسٹ آپ کا لیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ کا ایچ ای سی لیتی ہے ایچ ای سی کے پاس اگر آپ نے وہ ٹیسٹ نہیں دیا وا یا آپ کے پاس مارکس نہیں ہیں تو آپ انٹریلیشن اسلامی انورسٹی اسلام آباد میں اپلا ہی نہیں کر سکتے اس کے بعد اگر دوسرے ڈپارٹمنٹس کی بات کی جائے جن کے ٹیسٹ ہوں گے وہ انجننگ کے ڈپارٹمنٹس ہیں بے شک وہ کمپیوٹر سائنس ہو سوٹر انجننگ ہو یا پھر مکینیکل الیکٹری کے لیے جتنے بھی انجننگ کے ڈپارٹمنٹس ہیں انجننگ کے آپ کے ٹیسٹ جو ہیں وہ انورسٹی لے گی اس کے بعد آپ کا ایڈمیشن ہوگا اس کے علاوہ جو انٹر گریجویٹ کے پروگرامز ہیں ان کا اوپن میریڈ کے بنیاد پر انٹرنیشن اسلامی انورسٹی اسلام آباد میں ایڈمیشنز لیے جائیں گے اس کے بعد اگر بات کی جائے ایم ایس کے ڈپارٹمنٹس کی اگر آپ نے دیا ہوا تو آپ کو انٹرنیشن اسلامی انورسٹی اسلام آباد میں فائموانی کی ضرورت نہیں ہے ہے اگر آپ انھی نمبر کو پوٹ کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ نے نہیں دیا وا تو آپ انٹرینشن اسلامی یورسٹی 147 آپ میں جو ٹیسٹ ہے وہ آپ دے سکتے ہیں اگر آپ نے پہلے بھی کو پھر بھی اسلامی یورسٹس میں آپ کی آئیٹ کا ٹیسٹ دے سکتے ہیں اور جو آپ کا انٹرویو ہے گٹ کا ٹیسٹ یا آپ کا یورسٹی کا ٹیسٹ یورسٹی کے ٹیسٹ ہونے کے فوراً بعد یورسٹی میں ہی اسی دین واپر انٹرویو ہوگا اس کے بعد آپ کے انٹریونیشنز کا پروسس سٹارٹ کیا جائے گا کچھ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ٹیسٹ دینے کے بعد فوراً نکل جاتے ہیں جبکہ جو انٹرویو ہے اس کا بھی ٹائم فکس ہوا ہوتا ہے وہ بھی تھوڑی دیر بعد اس کا ٹیکسٹ ہوتا ہے جو کہ سٹوڈنٹس کو نظر رکھنی چاہیے بعد میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا انٹرویو جو ہے وہ رہ گیا ہے تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ اگر آپ ٹیسٹ دے ہوں گے تو ویڈیو کے آخر میری آپ سے اگر آپ نے ہماری یوٹیپ چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ